پیاج کا سائز کس پرکار بڑھائیں پیاج کا جو آپ کا سائز ہے وہ دس سے پندرے دن میں آپ کی پیاج بن کر تیار ہو جائے گی اسے کون سے فرٹیلائزر آپ اپنی پیاج کی فسل میں ڈالیں تو وہی جان کر اسی ویڈیو کا مادیم سے آپ کو دی جارہے تو نمسکار رام رام کسان بھائیو آپ کو ایک بار پھر سوگت ہے ایچ ایس پی کسان کے یوٹیوب چینل پر تو ویڈیو پر انترکت بنے رہے ہیں ویڈیو میں آج آپ کو جان کر ہی جائے گی یعنی آپ کی پیاج کی جو فسل ہے چالیس سے پساس پرسنٹ بن کر تیار ہو گئی تو آپ اس کو آگا میں دس سے پندرے دن کے اندر اس فسل کو ہارویسٹنگ کے لیے کس پرکار تیار کریں کی پیاج آپ کی پورا آکار لے لے اور آپ پیاج کی فسل کو اکھا لے لے نکال لے کھیت سے اور منڈی تک پہنچانے کے لیے آپ صرف آپ کو پندرے دن کا ٹائم لگے گا تو اس ویڈیو کا مادم سے آپ کو جان کر دی جائیں گی یہ پیاج لگ بگ لگ بگ تیس پرسنٹ ہماری یہ پیاج بن چکی ہے اور کھیت میں لگ بگ پورے کھیت میں چالیس سے پچاس پرسنٹ پیاج ہماری بن کر کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اسی کے اوپر آج ہم کسان بھائیو ایک ویڈیو لے کے آئے ہیں کہ آپ جلدی سے جلدی اپنی پیاج کی فسل کو ہر ویسٹنگ کے لیے کس پرکار تیار کریں تو آپ ہمارے اس ویڈیو چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر بھی اوشیہ کریں جسے کسان و باغوانی سمدھت نئے ویڈیو کے نوٹیفکر سے ملتے رہے ہیں آپ کو ایچس پی کسان کی یوٹیوب چینل سے تو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے خاص کر کسان بھائیو کے لیے وہ کسان بھائی جو پیاج کی کھیتی میں انٹریسٹ رکھتے ہیں جو پیاج کی کھیتی کرتے ہیں تو پیاج کی کھیتی لگ بگ لگ بگ جو کسان ان کی تھی بہت سے کسان بھائیو کی جو پیاج کی فسلے ہوئے جلیوی روک کی وجہ سے خراب ہو گئی کچھ کی پوری طرح نشٹ ہو گئی اور کچھ کی ہم نے پہلے بھی ویڈیو ڈالا تھا شروعات اسٹیج میں آپ جلیوی روک کو روک سکتے ہیں تو ہماری اس پیاج کی فسل میں بھی جلیوی روک تھا وہ رک گیا ہے پوری طرح اس ویڈیو کو ہم نے ویڈیو کے مادم سے وہ جان کریا آپ کو ساجہ کی تھی تو آج ہم بات کریں گے آپ کی پیاج کی فسل کا جو آکار ہے سائز ہے وہ کس پرکار بڑھائیں اس کی موٹائی کس پرکار آپ دس سے پندرے دن کے اندر ہی آپ کی پیاج کی جو ہارویسٹنگ ہے پیاج آپ کی ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہو جائے گی مطلب آپ پیاج کو خیج سے نکال سکتے ہو کٹائی چھٹائی کے بعد آپ منڈی تک پیاج کو پہنچا سکتے ہو تو ہم سب سے پہلے بات کر رہے ہیں جو فرٹی لائزر ہیں صرف آپ کو دو فرٹی لائزر لینے ہیں یہاں کسان بھائیو آپ کو صرف دو فرٹی لائزر ڈال لیں ہیں اس کے علاوہ آپ اور کوئی فرٹی لائزر نہیں ڈال لیں ہو سکتا ہے آپ ڈال بھی لیں لیکن یہ پیاج دیکھے پچاس پرسنٹ کے آس پاس یہ پیاجے کچھ بن چکی ہے تو پہلا آتا ہے یوریا یوریا آپ کو پتا ہے جس کو ہم نتر جن بھی کہتے ہیں تو یوریا آپ کسی بھی کمپنی کا یوریا لے سکتے ہو اتم کا ہے اتکو کا ہے کوئی سی بھی کمپنی کا آپ یوریا لے سکتے ہو وہ آپ کو ہم ماترہ بھی بتائیں گے یوریا کے ساتھ آپ کو اور کون سا جو فرٹیلائزر ہوئے آپ کی فصل میں ڈالنا ہے یہ سارے فرٹیلائزر آپ پانی دینے سے پہلے یا پانی دینے کے ترنت بعد آپ کی فصل میں بھی جائی کر سکتے ہیں تو آپ کو اس کی ماترہ لینی ہے پرتی بھیگے کے حساب سے تو پہلا ہے یوریا یوریا آپ کو پرتی بھیگے کے حساب سے لینا ہے دس کیجی دو بھیگا یا دی آپ کی پیاج ہے تو آپ کو بیس کلو یوریا لینا ہے اور دوسرا آتا ہے فرجہ یا آپ کسی بھی کمپنی کا لے جائے ہمارے پاس شریرام کمپنی کا یہ فرجہ ہے یا آپ کو دس کلو کی پیکنگ میں آویلیبل ہو جائے گا آپ کو اس کی ماترہ ایک بھیگا میں پانچ کلو لینی ہے آپ دو بھیگا میں اس کی ماترہ یہاں پر دس کلو لے سکتے ہیں فرجہ ہے اور بیس کلو یوریا میں دس کلو آپ فرجہ مکس کر لیں اچھی طرح ملا لیں اور اس کے بعد آپ کی پیاج کی فصل میں آپ بیجائی کرنے بیجائی کرنے کے بعد آپ پانی دینے یا پانی دینے کے بعد بھی آپ بیجائی کر سکتے ہو تو آپ یدی آپ کے کھیت میں جو سچائی بیوستہ ہوئے سمتل ہے یا پھر آپ کا کھیت ڈھالو نہیں ہے پانی ایک سائیڈ نہیں بھرتا ہو تو آپ پہلے بھی اس کی بیجائی کر سکتے ہو یدی آپ کا کھیت ڈھالو ایک سائیڈ پانی بھرتا ہے تو آپ پانی دینے کے بعد اس کی بجائی کر سکتے ہیں بجائی کرنے کے دو سے تین دن بعد ہی آپ کو اس کے پرنام آپ کی فصل میں دکھائی دینے لگ جائیں گے تو یہ جو ہم نے بتائے ہیں کچھ دو اورورک فٹی لائزر آپ ان کو سکرین پر بھی دیکھ پاسکتے ہو پہلا ہے یوریا دوسرا ہے سری رام کا فورجہ ہمیں یہاں کسی کمپنی کا پرچار نہیں کر رہے ہیں آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہو لیکن ہم آپ کو جو وہ بتا ہے جو ہمارے پاس آویلیبل ہیں وہ ہی بتائے ہیں ہم نے یوریا لینا ہے آپ کو پرتی بگے کے حساب سے دس کلو اور خورجہ لینے پرتی بگے کے حساب سے آپ کو پانچ کلو اس کی آپ کو بجائی کر دیں اس کے بعد آپ کو پانی دیں یا پانی سے پہلے بجائی کر دیں اور اگلے پانی ایک پانی چھوڑنے کے بعد آپ کو یدی آپ کے کھیت تھوڑے نمی جو برقرار رکھتے چکنی مٹی کے کھے تھے تو آپ کی فسل میں دس دن میں پانی لگے گئے یا آپ کے بھڑے لے کھے تھے جو وہیسی بالو مٹی ہے تو آپ چار سے پانچ دن میں پانی دیجئے ایک پانی چھوڑنے کے بعد پھر آپ ایک بار یہ اور ورکر ڈال دیں صرف آپ کو آپ کی فسل میں دو بار یہ اور ورکر ڈال لیں دو بار کے بعد آپ دس سے پندرے دن میں آپ کی پیاج کمپلیٹ ہارویسٹنگ کے لئے تیار ہو جائے گی ہم نے ابھی اس کا چھڑکا بجائی جو ہم کرنے جارے ہیں وہ بھی ہم بتائیں گے کس اپنی فسل میں بجائی کریں گے اس کے بعد ہم پانی دیں گے اور دوسری بات کسان بھائیو یا آپ کے فسل میں پیلا پن ہے پھالا رہے اوپر سے جل رہی جیسے اس بیڈیو کے مادیم بیڈیو میں آپ دیکھ پا رہے ہیں تو اس کا اپچہ پیاج کی فسل سے پیلا پن کو کس پرکار دور کیا جائے اس کی ویڈیو بھی ہم بہت ہی جند لے کے آئیں گے جس سے آپ جو اب بہت سی کسان بھائیوں نے پانس سے دس دن کے اندر ہی پیاج کی بھائی کیے تو ان کسان بھائیوں کو بھی پیلا پن کی سمجھ سے آپ خالر جلنا یہ سب آپ کی فسل میں لگ بگ دکھائی دے گا تو اس سے کس پرکار نینتران پایا جائے اس پیاج کی فسل میں بھی آپ اس پی لگ پن سے اور نینتران پا سکتے ہو تو وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو لے کے آئیں گے اور یہ جو پیاج کی فسل ہے ہماری یہ ہم لگ بگ پندرے سے بیس دن بعد ہماری ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہو جائے گی تو کس پرکار آپ پیاج کی فسل کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں ایک ویڈیو لے کے آئیں گے تو اس لئے آپ جڑے رہیں ایچ سپ کسان کے یوٹیوب چینل سے بہت ہی جلد ہمیں ایک ویڈیو لے کے آنے والے ہیں اس کے بعد ہی وہ ویڈیو ہوگی یہ دیئے آپ سرسو سرسو کی بھوائی بھیجائی کر رہے ہیں اور آپ کے ایرے میں اس ٹائم ہمارے ریشتھان کے الور بھرتفور میں ڈی اے پی کی بہت ہی زیادہ سوٹیج ہے تو ڈی اے پی کی جگہ آپ کونسا وکلپ چنیں کونسے اورورک فرٹیلائزر ڈالے جس سے آپ کو ڈی اے پی سے اچھے پرنام جو آپ کی سرسو کی فسل میں وہ بھی ملیں گے تو اس کے اوپر ہمیں ایک ویڈیو لے کے آئیں گے وہ اگلی ویڈیو ہی ہماری ہوگی جو ہوگی سرسو کی بجائی سے پہلے آپ کونسے جو کھات ہیں ان کا اپیوگ کریں اور آپ کی جو ہرویسٹنگ سرسو کی پیداوار کو کس پرکار بڑھائے جا جس سے آپ کی سرسوں میں تیل کی ماطرہ بھی اس کے ڈی اے پی کے مقابلے ایکسٹرا آئے گی آدھیک آئے گی تو وہ ویڈیو ہم یا اس ویڈیو کے ترنت بعد ایک یا دو دن بعد ہی آپ کو اپلوڈ کر آئیں گے تو دوستو کیسے لگی ہے جان کئی ہمیں کمنٹ کریں ویڈیو جب پسند آتو ویڈیو کو لائک سے بھی عوض کریں اور چینل کو بھی عوض سے سبسکرائب کریں